ایلو پرینٹس کیسے ہو آپ ہمارے اوٹو چننل باناکچن میں پھر سے آپ کا سواگت ہے ایک نوی ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم بنائیں گے یہ دوڑے چولے کی سبجی اور تھوڑے یہاں پر ہم نے پیاز اور ہریمیٹ لیا اس کو باری کٹ کر لیا ہے اور مسالہ کام میں لیں گے اس کو پتیلہ رکھ دیا ہے اور پتیلے کے اندر شرچو کا آئل ڈال دیا ہے اور آئل کے اندر جیرہ تیج پتہ ڈال دیا ہے اور مسالہ کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دیل گرم ہونے کے بعد گرین چیلی اور اونین ڈال دیا ہے کٹے ہوئے اور اب اس کو ہم تھوڑا اچھے سے پکا لیتے ہیں اور یہ مکس کے ہوا لال مچ پاوڈر ہلڈی پاوڈر دنیا پاوڈر سواد کے ارسان نمک کا مسالہ ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں ہم سبجی کے لیے گریوی تیار کر لیتے ہیں اور اب اس کے اندر جو بھگے ہوئے چولے تھے وہ ہم نے تین گھٹے پہلے بھگو کر رکھے تھے وہ ڈال دیا ہے یہ دولے چولے ہیں اس کی سبجی بہت اچھی بنتی ہے اور یوڈیو کا پہلی بار دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک شیئر ضرور کر اپنے دوستوں میں اب اس کو ہم سمجھ کی سائطہ سے اچھے سے تھوڑا مسالہ کے اندر مکس کر لیتے ہیں بہت ہی اچھی اور لازواب چوڑے کی سبجی بن کر تیار ہوگی پڑا ہے ویڈیو پڑا ہے تو آپ جرور ایسے آپ منا کر کھائیں سردیوں کے موسم میں بہت ہی اچھا آنند آئے گا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور چمس سے اس کو لگاتار چلاتے رہے جائے پتی لے کے چپکے نہیں بہت ہی اچھی اور ٹیسٹ ہی سبجی بن کر تیار ہوگی پانی اور ڈال دیا ہے اور پھر تھوڑ دیر مرخ ہوگا اور تھوڑ دیر کے لیے ہم اچھے تھوڑا پکا لیتے ہیں اس میں پکنے میں زیادہ سمیں نہیں لگتا ہے جھٹ پٹ بن کر سبجی تیار ہوگی اور ربز کو تھوڑ دیر کے لیے ہم تھوڑا کور کر کے رکھتیا تھا اور اب اس کے اندار ہم نے جو کرس کی آوال لیسون ڈال دیا ہے اور یہ دیکھی اچھی سبجی بن کر تیار ہوئی ہے اب اس کو ایک ڈالگ لگل باؤل کے اندر نکال لیتے ہیں اچھا دنیا واد ڈالی 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 موسیقی